اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں اور آج کے بلوک کا جو آگاز ہے وہ ہمارے کچن سے ہو رہے تو آج بنانے جا رہی ہوں جی میں بریانی جو کہ بہت ہی مزیدر بریانی بنے گی آپ اس کی ریسپی نوٹ کریے گا اور جس طرح سے بلکل آپ بزار سے جو بریانی لے کر آتے ہیں کراچی میں اکثر بریانی جس میں آپ کو آلو بھی نظر آتے ہوں گے تو پنجاب میں تو بہت کم ایسی جگہیں ہیں یا پھر سمجھ لیں کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کہ بریانی میں کبھی بھی آپ کو آلو جو ہے وہاں پہ ملتا ہوگا لیکن کراچی جو ہے نا یہاں پہ اکثر جو ہے جب بھی آپ بریانی لینے جاتے تو آپ کو پتہ یہاں پہ دو قسم کی بریانی بھی رہتی ہے آلو والی بریانی بھی ہوتی ہے اور چکن والی بریانی بھی ہوتی ہے بریانی کا ایک بریانی کا بہت ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ ہمیں آدھا کلو بریانی چاہیے تو اس میں ایک اتنا بڑا تو انہوں نے آلو رکھ دینا ہوتا ہے۔ باقی تھوڑے سے چاول اور ایک سمنلے بوٹی ڈال کر تو اس کا آدھا کلو بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو خیر میں آج بریانی ہے بہت ہی مزیدار سے بناوں گی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ لیکن جب تک پیاس براون ہو رہے ہیں اور جو میں کر رہی ہیں وہ تو آپ کو دیکھی رہے ہیں۔ تو میں نے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو کہ میرا جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس فیل نہیں کر رہا سمجھ لے گے تھوڑا سا اپسٹ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ تھوڑی سی گب شپ کرتی ہوں تو چلو تھوڑا سا جو میرا مائنڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ایک تو جو وجہ تھی جو کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ اپسٹ ہے اس کا ریزنج یہی ہے آپ نے سونا ہوگا کہ جو میٹرو اور انس لائن ہے اس میں جو حادثہ ہوئے آپ سب جانتے ہیں۔ جو کہ کچھ غریب لوگ تھے جو وہاں پہ آگ زلا کر بیٹھے ہوئے تھے ہاں وہ غلط ضرور تھا۔ خدا نہ حادثہ کوئی اس سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے لوگ کہ ایک غریب لوگ بچارے کہاں جائیں۔ ان کو نہیں اتنی سینس نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے اور ان کو سمجھانا چاہیے تھا ان کو اور نہ کہ اتنا ان کے اوپر ظلم یقین کریں۔ مجھ سے تو وہ ویڈیو دیکھی بھی نہیں گئی کس قدر ان کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں۔ اتنی زور زور سے ان کے سروں پہ ان کی ٹانگوں پہ ان کی کمر پہ اور جب میں نے دیکھا تو وہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ ان میں ایک خاتون بھی تھی جو کہ ماشاءاللہ سے جی بھر کر گالیاں بھی دے رہی تھی اور ساتھ میں جو ضعیف آدمی تھا اس کو بھی وہ مار رہی تھی۔ خدا کی بندی تم کم سے کم ایک بڑے انسان کو تو چھوڑ دو اس کو بھی تم مار رہی ہو۔ اور اتنی ٹھنڈ ہے بیچاروں کے پاس ہماری طرح کے گھروں میں ہیٹر شیٹر نہیں ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ وہ باہر نکل کے بیچارے کہیں چھت کے نیچے اگر بیٹھ کر انہوں نے آگ جلا لیے۔ تو بھی ان کو ایسے آپ لوگ سمجھاؤ مارنے والی کونسی بات ہے اور اتنا ظلم اتنا ظلم۔ تو مجھے تو بہت زیادہ غصہ آیا یقین کریں دیکھ کر۔ یہاں پہ اکثر جیسے کہ میں نے گھر میں بچی رکھی ہے۔ میری طرح اور بہت ساری جو بلوگرز ہیں جنہوں نے بچیاں رکھی ہیں۔ لوگ ان کو جا کر پتہ نہیں کیسے کیسے کمینٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ آپ نے بچی رکھی ہے گھر پہ اس پہ ذلن کر رہی ہیں۔ آپ یہ کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ کر کمینٹس کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ سوچئے کہ جو بچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بہت اچھی جگہ پر رہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بہت اچھا کھا پی رہی ہے۔ پہن رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ اپنی آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کا دل جو کہ گریبوں کے لیے ایک دم مٹ جاتا ہے۔ جس کے اندر احساس ہے گریبوں کے لیے تو یہاں پہ اپنی آواز اٹھائیں۔ ان کے لیے بولیں۔ جو کہ وہاں پہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ ان کو بھی حق کہ جینے کہ اگر وہ سردی ہے تو کیا وہ آگزلا کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کو اتنا زبان سے سمجھا ضرور سکتے ہیں۔ وہ لوگ ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ ایک وہاں پہ جا کر آگزلا لی۔ خدا نہاستہ وہاں پہ کچھ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اگر آپ جو ہے بھڑک جاتی یا کچھ بھی اس طرح سے ہوتا۔ لیکن یہ تھا کہ ان کو اگر پیار محبت سے سمجھایا جاتا کہ اگر آپ کو آگزلانی ہے کسی کھلی جگہ پہ جائیے اگر آپ نے بیٹھک لگانی ہے۔ اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہے گف شپ کرنی ہے۔ تو وہاں پہ جا کر کریے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ اسی لئے میں تھوڑا سا ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ میں بتاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے چکن جو ہے وہ پیاز براؤن کرنے کے بعد آپ نے نوٹ کیا اگر جو پیاز تھی وہ تھوڑی سی کچھی پکی تھی۔ مطلب کہ بہت زیادہ نہ تو میں نے ساری پیاز براؤن کی ہے۔ نہ ہی بہت زیادہ میں نے کچھی رکھی ہے۔ کچھ جو پیاز تھی وہ کچھی تھی اور کچھ جو ہے وہ براؤن ہوگی تھی۔ اس میں میں نے چکن ایڈ کیا اور پھر میں نے ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کی تھوڑی سی بنائی کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس میں آلو اور مٹر۔ مٹر ایڈ کر دی ہے۔ مٹر ایڈ کر دی ہے۔ مٹر سرجط میں مٹر ایڈ کرنی کا رجال见 اللہ تک ہے۔ ہی لیٹ اس میں ہمارے پاس بہت سارے مٹر پڑے ہیں۔ ملوک کچھ ایڈ کرتے ہیں۔ مٹر ایڈ میں سریکھے فکر میں مجھیں گے۔ یقی چھوڑی میں مٹر میں کچھ لٹیں جیو کچھ ساتھوں۔ میرے براؤن میں مٹر یہ سائرہ دیا ہے۔ اللہ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ وہ آلو پر مربو پر ہی تو استخدام سے کلر کے بعد بیچ پر یا چھلیں اور کٹ لگا لیں ایک بہت سائز کا آلو کا ایک چھوٹے کٹ لیں تو پھر آپ کو پھر کٹ لگے، پھر آپ کا کورما ہے جب گم کی سٹیج پر ہوتے پھر آپ اس میں آلو پر آلویں اڈ کر سکتے ہیں آلو کو فوڈ کلر نہیں دیا ہے اسی طرح سے مصالے میں بنا لوں گے اور اسی میں پکا لوں گی لیکن اس طرح سے بہت اچھا ذائقات ہے اور بریانی جو ہے وہ بہت مزے کی بنتی ہے اسی کے ساتھ میں نے کچھ مصالے ہیں جو کہ وہ میں نے لے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جس میں میں نے پیسا و سوکا دھنیا نمک لال مرچ کٹی وی ٹھوڈی لال مرچ آلی ہے اور زیرا پاورڈر میں لیا ہے دوسری ساight پہ پانی لیا ہے جس میں نے گرم مسالہ کھڑا کا فائر مز tengo shиж اور وہ ساتھ میں نے نمک مزے کی دیئے اور اسی کے بعد جو آپ کے دیکھ سکتے جائیں گے میںیں سارا آپ کو بیسے بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے زیرایا یہ جو کورما ہے اور یہ ساتھ میں چاول جو ہے وہ تھوڑے سے آپ کو پتتے ہیں کہ ایک یا دو کنی رہ جاتے ہیں تو اس وقت پر جانایں پھر اس کے بعد چاول جو ہیں وہ دمپر بھی پک جاتے ہیں کچھ یہ مسالہ جانے کی بات بھی چاول پکتے ہیں تو سیکنڈ جو میری بات کیونکہ میں جلدی اپنی یہ بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے میرے دو بلوگ سے جس میں ایک تو میرے میاں جی کے جو شادی ہوئی ہے شاہ اللہ معاف کرے شادی نہیں ہوئی سوری جس میں میں نے کہا تھا کہ کیا میں اپنے میاں جی کو اجازت دوں گی دوسری شادی کی تو آپ میں سے جو کافی سارے میرے جو پیاری میری بہنیں جنہوں نے جو کومنٹس کی ہیں ان کا بھی یہاں پہ میں آپ سب کو دکھاؤں گی اس کے علاوہ جو میں نے اپنے ڈریسز دکھائے دے شادی پر جو میں نے خرید دے تھے اپنی سسٹر کی وہ آپ کے ساتھ جو سب نے پرائیز جو ہے نا بتائیے تو وہ جس کی پرائیز جو ہے وہ صحیح ہے تو وہ میں سارا مطلب کہ آپ کو بتاؤں گی تو اس سے پہلے میں اپنی جو بات ہے وہ کمپلیٹ ہوں جو دوسری بات تھی میری وہ یہ تھی کہ ابھی آج ہی ابھی تو میں وائس آور کر رہی ہوں تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے میرے پاس آئی تھی میری ایک ہاؤسل پر جو کہ بہت پرانی تھی اور میرے پاس جتنی بھی میری ہاؤسل پر آئی ہیں کام کر کے گئی ہیں تو اللہ کا شکر ہے ان کا اور میرا مطلب کہ اتنا اچھا پس میرے ایک سمجھ لے کے رشتہ سب بن جاتے ہیں کہ وہ جب بھی کبھی بھی یہاں قریب سے گزرتے ہیں تو پھر وہ کہتی کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آگئے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جتنی میرے پاس کام کرنے والی گئی ہیں وہ سب ہی مجھے دوبارہ دوبارہ ملنے آتی ہیں جب بھی یہاں سے گزریں یا کبھی بھی ان کا ہوتا ہے یا ایسا مطلب کہ کوئی اتفاق ہو گیا یہاں آ جاتے ہیں تو پھر وہ ملنے کے لیے بھی آ جاتی ہیں تو اسی طرح سے وہ آئی بھی تھی بچاری اور اس ٹائم تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی جب وہ میرے پاس کام کرتی تھی تو میرے خیال میں میرا آیان شاید ہونے والا تھا یا ہو گیا تھا مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے جب وہ میرے پاس کام کرتی تھی تو پھر اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی تو ابھی میرے خیال میں تین یا چار سال اس کی شادی کو کمپلیٹ ہو گئے تو ابھی تک اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو بیچاری بہت اپنانا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہے اور ابھی چھوٹی سی ہے مطلب کتنی زیادہ اس کی ایج بھی نہیں ہے میرے خیال میں زیادہ بھی تو اس کی ایج کچھ سترہ اٹھارہ سال کچھ اس طرح سے اس کی ایج ہوگی اور شادی کو اس کے چار سال ہو گئے ہیں تو میں اسے نا بیچاری جس طرح سے وہ بول رہی تھی یقین کریں میں اس کا مو دیکھ رہی تھی ابھی چھوٹی سی بچی ہے اور وہ جس طرح سے بول رہی تھی کہ آپ ہی مجھے اتنی کمی فیل ہوتی ہے اولاد کی اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دیا میں نے اتنا علاج کروا ہے میرے لئے آپ دعا کرنا اور اس کے علاوہ وہ بول رہی تھی کہہ رہی میں نے اپنی دیورانی سے بیٹی رہی تھی بیٹی یا بیٹا اس نے کہا کہ اس سے میں نے بچہ لیا تھا اور کہہ رہی میں نے اس کو بلکل جب پیدا ہوا تھا جب میں نے اس کا بچہ جو ہے وہ لے لیا تھا پھر اس کے بعد اس نے تقریباً آٹھ مہینے تک اس نے اپنے پاس رکھا کیری مجھے اس طرح لگتا تھا کہ وہ ہی میری دنیا ہے میری ہر چیز ہے کیری میں اتنے پیار سے اس کو رکھتی تھی اس کو کپڑے پہناتی تھی اس کا ہر چیز کا حیاء رکھتی تھی اس بچے کا لیکن اس کی جو ریل والی امی تھی یعنی کہ جو اس کی دیورانی تھی اس کی اور اس کے جو شوہر ہے جو میرے پاس ہاؤسائل پر آتی ہے اس کا جو شوہر ہے ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی تو جب لڑائی ہوئی ہے تو اس کی دیورانی نے ان کا جو بچہ تھا وہ واپس لے لیا ان سے کہتی ہے جب وہ مجھ سے بچہ میرا لے کر گئی ہے میں ساری رات نہیں سوئی ہوں مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا چھین لیا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا پورا گھر ہالی ہو گیا میرا سارا سامان کوئی اٹھا کر لے گیا ہے میں پتہ نہیں کیا ہو گئی ہوں اور جب وہ مجھے سنا رہی تھی ساری باتیں اپنی تو یقین کریں میں اس کا مو تیک رہی تھی اور میں اس کے بارے میں ایک ہی چیز ہو چی تھی کہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر آپس میں بڑوں کی لڑائی ہر جگہ ہوتی ہے امیر کیا گریب کیا مطلب کہ ہر قسم کے طبقے میں دیورانیوں جتھانیوں میں یا پھر آپس میں اس طرح سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر تم ایک عورت ہو ایک عورت کو خوشی دی تم نے ایک ٹائم کے لیے اور اس کے بعد تم نے اسے وہ خوشی واپی چھین لی تو صحیح کسی نے کہا ہے کہ ایک عورت ہی عورت کا جو گھر ہے وہ بناتی بھی ہے وہ جاڑتی بھی ہے تو وہ ایک الگ طریقہ ہے مطلب کہ بتانے کا کہ وہ دوسروں کی زندگیوں میں آ کر تو یہاں پہ ایک الگ طریقہ ہے اگر دیکھا جائے تم نے ایک خوشی دی ایک عورت کو بچہ دے کر اس کو پتہ نہیں کتنی اس عورت نے دعائیں دی ہوں گی تم نے اس سے بچہ دیا ہے اور اس کے بعد تم نے جب بچہ اسے چھین لیا ہے وہ ساری راست ہوئی نہیں ہے اس نے دل میں اپنے کیا کیا باتیں تمہارے لیے کی ہوں گی سوچی ہوں گی اور مجھے یقین کریں سن کر اتنا کوئی دکھ ہو رہا تھا اس کی باتیں اور میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہی کیا ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نیمت سے کسی کو محروم نہ رکھنا جتنی بہن بیٹیاں ہیں اللہ پاک سب کے نصیب میں اولاد کی نیمت ضرور کرنا کیونکہ کوئی بھی عورت ہے کوئی بھی عورت ہے اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے یقین کریں سمجھ لیے کہ وہ اس کو اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ میرا جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میرے دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نیمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حقز و ایمان میں رکھیں اور جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نیمت سے نوازیں آمین سمآمین یقین کریں میرے پاس ایک ٹائم تھا جب بیٹی نہیں تھی تو میں بہت زیادہ سوچتی تھی اور ابھی بھی نہیں ہے لیکن یہ تھا کہ میں پہلے بہت زیادہ سوچتی تھی ہر وقت میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ سوچتے تھے اور اکثر بلکہ وہ رو دیتے تھے کہ میرے پاس بیٹی نہیں ہے تو ابھی ایک ٹائم ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ بیٹے بڑے ہو رہے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ان کی شادیاں کریں گے تو ان کی بینی آئیں گے انشاءاللہ وہ ہماری بیٹی ہیں اور شاید بیٹی کی کمی نہ فیل ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سے ہمارے پاس ہدمی شاہی ہے تو ایک گھر میں بچی ہے وہ گھومتی پھرتی ہے کام شام کرتی ہے تو ہم لوگ اس کو آوازیں دیتے رہتے ہیں تو شاید ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جو ہز بڑن کی شادی نہیں کرنے دیں گی تو ان کے نام لے لیتے ہیں اچھا جی تو جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہم لیں گے مزاخر کا تو یہ بولتی ہے میری یہی سوچ ہے کہ آپ نہیں کرنے دیں گی اپنے ہز بڑن کو دوسری شادی تو جی ہاں آپ کی سوچ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے میں نہیں کرنے دوں گی اپنے ہز بڑن کو دوسری شادی اور سیکنڈ جو نام ہے وہ ہے جی آزان ماہرہ کا تو ازان واہرا بولتی ہے ماشاءاللہ آپ بہت اچھی وائف ہیں آپ کو نہیں کرنے دیں گی اور نہ ہی بھائی کریں گے کبھی دوسری شادی تو جی ہاں جی بلکل بھی نہیں کریں گے ان کو پتہ ہے کہ میں کیسے ہوں میں بڑی ڈاڑی ہوں تو یہ ہے جی ہدایت خان رائٹ انہوں نے کہا نہیں آپ بلکل بھی نہیں کرنے دیں گی بھائی کو دوسری شادی مجھے یہ پکا یقین ہے تو جی ہاں بلکل بہت اچھا یقین ہے آپ کو تو آج آگے جی آئیشہ مزر ہے تو انہوں نے بولا نائس ویلوگ آپ اپنے ہزمن کو شادی نہیں کرنے دیں گی اور کیونکہ آپ بہت اچھی وائف ہیں تینکیو سو مجھ تو ابھی جو ہے ہم جو ہمارا اس سے پہلے والا ویلوگ تھا میرا جو کہ شادی کے ڈریسز پہ تھا تو اس میں جو آپ سب نے پرائز بتائی ہے تو ان کی جو پرائز ہے مطلب کہ جو جو آپ نے بتایا وہ سب میں پہلے یہاں پہ بتا دیتی ہوں اس کے بعد میں جو اپنے ڈریسز ہیں کی پرائز بتاؤ گی تو جن کی پرائز جو ہے وہ قریب قریب ہے وہ یقیناً جیت جائیں گے اور جن کی جو پرائز ہے وہ تھوڑی سی بلکہ کچھ نے جو ہے نا وہ بلکل ہی دل جیسے کہتے ہیں توڑ کے رکھ دی ہے کہ میں نے کہا تھا مناسب ریٹ میں مجھے ساڑی ملی ہے تو یقین کریں مناسب ریٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا آپ بلکل ہی ایک دم بیچاری کو آپ وہ سمجھ لے کے کوئی سادے سے سوٹ لے کر آگئی ہوں ہے تو ہے چلیئے ابھی میں آپ کو سب سے پہلے جو نام لیتی ہوں اس کا سب سے پہلے نام ہے جی ملیہ مجید کا انہوں نے کہا جی جسٹ لہنگا جو ہے وہ فائیٹ تھاؤزنڈ کا ہے آئی ٹھیک ہے جی تو میں تو فائنل پرائز آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو یہ ساہی بتا دیتی ہوں نام تو یہ ہے جی دہ ورڈ آف جو ہے تو انہوں نے کہا جی لہنگا پانچ ہزار کا اچھا جی تو نیکسٹ ہے جی سلطانہ تاریخ تو یہ بولتی ہے جسٹ لہنگا جو ہے وہ سکس ٹو سیون تھاؤزنڈ کا ہے اور جو ساڑی ہے وہ تھرٹی فائیف سے لے کر جو ہے نام پور تھاؤزنڈ اینڈ جو ڈریس ہے وہ ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیف تھاؤزنڈ میں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ساڑی کی کیا گلتی ہے بھی پینزنڈ ہو گا تو کوئی سوڈنی برینڈ کا ملتا تھا تو ساڑی یار پینزنڈ چلو کوئی بات نہیں ہے اچھا جی تو یہ ہے پی کے پنجاب کا کچن تو انہوں نے کہا ہے لہنگا فائیف تھاؤزنڈ تک ساڑی آٹھ ہزار کی اور جو تھرڈ ڈریس ہے وہ ہے پچیس کتا تک تو یہ انہوں نے بولا ہے آگے یہ پیر آگے دورڈ آج جائے انہوں نے کہا ہے ساڑی پانس سے سات ہزار کی ہے اور نیس جو ہماری بہن ہے وہ ہے جی ارم تاہر تو یہ بولتی ہیں جس لہنگا تھرڈی فائیف ہنڈڈ کا ساڑی جو ہے وہ سیون ٹو ایٹ تھاؤزنڈ کی جو سوٹ ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ کا اچھا جی جو لہنگا آپ بتا رہی ہیں تھرڈی فائیف ہنڈڈ کا اس طرح کے بھی لہنگے بہت تھے وہاں پہ مطلب کہ وہاں پہ نہیں تھے یہ مطلب کہ ہم لوکل مارکٹ میں تھے اور میں نے جو ہریدہ ہے لہنگا وہ ہریدہ ہے سائیما مال سے ٹھیک ہے تو آپ نے جو تھرڈی فائیف ہنڈڈ بتایا اس طرح کے بھی بہت بے انتہا لہنگے جو ہیں وہ جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ والا جو میرا لہنگا تھا جو کہ آپ لوگے نے دیکھا اس کی جو پرائز تھی وہ تھی سیون تھاؤزنڈ کا سیون تھاؤزنڈ آئی تنگ کس نے کہا تھا مجھے پھر سے دیکھنا پڑے گا لہنگی کی جو پرائز ہے جسٹ لہنگے کی یہ سیون تھاؤزنڈ پہ مجھے پڑا تھا اس کے علاوہ جو ڈوبتٹا اور شرٹ ہے وہ میں نے الگ سے ہری دی تھی ٹھیک ہے اور جو ساری تھی جو کہ یقین کرے تسیر میں لگتا ہے ساری میری رول شڑی ہے انی کوئی سستی ساری ہوئے ہوئے تھرڈی فائیف میں تو برینڈ کا اس کی 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 ب Arabia امر sekھ ب پرائز ہے ساری من کا جس چود پہ آماکہ مجھے ٹھیک ہے بنی دوڑی پہ申چک گا کے پاس بیٹھا ہے وہ اس کے قریب کاری باتائی ہے اس کے پاس بھی کے لئے اچھا لگتا ہے مطلب کبھی آپ لوگ بولتے ہیں پھر آپ کو مجھے مجھے اچھا لگتا ہے یہاں تک تھا میراج کا ویلوگ ہمارے اگر اگر کچھ بھی آپ کو گڑپڑی لگیے تو اس کے لئے ہم شکر ہے تو حسین کی طبیہ جو ہے وہ بچاری کی تنی خاص نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے آج میں حسین کی طبیہ ہے تو اب جو ہے نا اس کی طبعے تھوڑی سی بہتر ہے آپ سب کی دعاوں کے ساتھ تو آپ اس کو دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہی پہ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہوں نیسے سی اچھے سے ویلوگ میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیار کیے گا دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا لائک ضرور کر دیجئے گا نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا اللہ حافظ بائے بائے تیک کر سی یو